پہلے مجھے لگتا تھا کہ بس بریانی پکا کے سلات بنا کے رائتہ بنا کے درہ درہ کے کھانے بنا بنا کے بس دیکھ پر مر جانا ہے تو بس کوکنگ سے نا دل اٹھ جاتا تھا میرا لیکن آپ جب بچے آکے کہتے ہیں نا کھانا بہت مزے کا تھا ماما اور پیاری اسی ایک جپی دیتے ہیں بس محنت وصول ہو جاتی ہے السلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک تو انیدر کوکنگ ولوگ آف آج کیا آج کی رسپی ہے چکن بریانی جس کے لیے ہم نے چکن دیا ہے ٹو کیجی رائس وان اڈا ہاف کیجی لیٹس سٹارٹ در ریسپی سیون فیفٹی کامز آف انیین لیں گے اور اس کو ون کپ آئل میں کر لیں گے فرائے آپ نے اس کو بس اتنا ہلکا سا فرائے کرنا ہے جس میں اس کا جو انیین کے اندر پانی ہوتا ہے وہ پلکر ڈرائے ہو جائے جیسے ہی وہ پانی ڈرائے ہوگا آپ نے اس میں آٹ کر دینا ہے ڈرین ہوا ہوا چکن اور پھر اس کو مکس کرنا ہے پھر اس میں آٹ کریں گے سالٹ اور جنگر گارلک پیسٹ اور پھر اس کو بھی اس میں مکس کر لیں گے اور ساتھ ہی ساتھ ہوم میٹ جو میرا بناوا ہے بریانی مسالہ جس کی کی ڈیٹیل میں آپ کو بتاتی چلوں اس طرح ہے کہ آپ نے لال مرچ ثابت دھنیا قصہ دھنیا گرب مسالہ یہ سب آلموسٹ 4-4 ٹیبل سپون لے کے آپ نے اس کو گرائنڈ کر کے بریانی مسالہ بنا لینا ہے جو کہ بعد میں ہم اس میں آٹ کریں گے یہاں پہ اب ہم اس کو فرائے کرتے ہوئے آٹ کر دیں گے نمک اور اس کے بعد اس میں آٹ کر دیں گے جنگر گارلک پیسٹ تو اب اس کو کریں گے مکس اور کریں گے فرائے اور بات کرتے چلیں جی کیا ہو رہا ہے آج کل یوٹیوب پہ تو یوٹیوب پہ زائی بات ہے زیادہ تر جو تھے نا پہلے جو کانٹنٹ بناتے تھے لوگ بڑے ہائیلی کالیفائیڈ تھے اور جو کالیفائیڈ تھی بھی تھے وہ یہ سوچ کے کانٹنٹ بناتے تھے کہ اس کو فیملیز دیکھیں گی جس طرح وہ اپنی فیملی کے لیے ایک اچھا کانٹنٹ چاہتے تھے اسی طرح کا انہوں نے ویورز کو بھی دیا لیکن اب زیادہ تر یوٹیوب پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ آئے ہیں ٹک ٹاک سے تو وہ چاہتے ہیں کہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ پیسہ کما لیا جائے اس کے لیے ان کو جس حد تک بھی جانا پڑتا ہے جو بھی کرنا پڑتا ہے وہ کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ سنسبلی جو ہے نا آپ یوٹیوب کو دیکھیں تاکہ لوگ اچھا کانٹنٹ بنائیں بکاوز اب یہ جو موبائل ہیں یوٹیوب ہے یہ بچوں کی ریچ میں بھی ہے تو اب ہر یوٹیوبر جو ہے وہ پرانک کر رہے ہیں ہر یوٹیوبر ہر دوسری دو نمبر چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں اس کا ریزن یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اچھا کانٹنٹ دیکھیں اور اچھے کانٹنٹ کو پروموٹ کریں جو لوگ بلوگ بناتے ہیں ڈیلی بلوگ بناتے ہیں ان کی ڈیلی لائف میں اچھی باتیں ہیں تو ان کو ضرور دیکھیں اس کو انجوائے کریں لیکن اگر وہ کچھ آپ کو غلط دکھا رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس پر کنڈیم کریں جیسے کہ آپ دیکھیں کہ پلوشا جی ہوگی بڑے ڈیسنٹ وہ بناتے ہیں بلوگ ان کو دیکھا جا سکتا ہے اس اسٹرولوجی ہوگی ان کا ایک کانٹنٹ ہے ان کے پاس بہت سے ڈیفرنٹ ٹاپکس ہیں پین کیر ولوگ ہیں فیملی ولوگ ہیں تو ان کو آپ پروموٹ کریں لیکن جو لوگ آپ کو غلط باتیں بتا رہے ہیں ہماری پرسنل لائف کو ہماری ایتیکل لائف ریلی جیس لائف ہماری کلچرل لائف کو ڈسٹرپ کرتے ہوئے آپ کو فلموں اور ڈراموں سے اورینٹیڈ یا ان سے انسپائیڈ ہوئی بھی ایک لائف دکھا رہے ہیں تو تھوڑا سا آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ سنسبلی دیکھتے ہوئے اس کو وائٹ کریں یہ ہے جی میرا ہوم میٹ بنایا ہوا بریانی مسالہ جیسے کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا اس میں ہے لال میچ غرم مسالہ پسا دھنیا ثابت دھنیا سونف ایکوال کونٹیٹی میں آپ نے لے لینا ہے اور اس کو اس میں مکس کر دینا ہے اب مسالے کو دو سے تین منٹ کے لیے بھون لیں گے اور جب مسالہ اچھی طرح سے چکن میں مکس اپ ہو جائے گا پھر ہم اس میں ایٹ کریں گے ٹماتر ٹماتر ہم لیں گے ون کیجی ان کو اچھی طرح سے واش کر کے ڈرین کر کے چھوٹا چھوٹا کٹ کر لیں گے اور جب اس پیج پہ جب یہ مسالہ بھون جائے گا تو اس میں ہم ایٹ کر دیں گے سارے ٹماتر اور پھر اس کو بھی اچھی طرح سے مکس کر کے تھوڑی سی دیر کے لیے یعنی پانچ سے دس منٹ کے لیے آپ اس کو میڈیم فلیم پہ دم پہ رکھتے ہیں اچھا جی دم پہ رکھتے ہوئے یہ خیال رکھا کریں کہ سم ٹائم گیس آپ بیلنس نہیں کرتے ہیں تو لگنے کا ڈر ہوتا ہے تو آپ چاہیں تو یہ فکس نہیں ہوتا کہ دس منٹ یہ آپ بیچ میں چیک کر سکتے ہیں آپ کا مسالہ نیچے نہیں لگنا چاہیے بلکہ اچھی طرح سے جسٹ اس میں مکس اپ ہونا چاہیے یہ دیکھیں گی اس طرح اس میں ابھی یہ پانی ہے اس پانی کو اب آپ نے ڈرائے کرنا ہے بریاں میں جو ہے نا یہ اس طرح کا واتری سا جو ہوتا ہے نا مسالہ یہ نہیں ایڈ کرنا ہوتا ہے ڈرائے مسالہ ایڈ کرنا ہوتا ہے بس اب اس کا پانی خوش کریں گے تو ہمارا چکن کی جو گریوی ہے یہ تیار ہو جائے گی بریانی کے لیے اس ٹیسٹ پہ یہاں ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ٹو ٹیبل سپون آف آلو بخارہ آلو بخارہ جو ہے نا بریانی کے ٹیسٹ کو ڈبل ٹرپل کر دیتا ہے مہت ہی اس کا فلیور مزے کھاتا ہے سوکہ آلو بخارہ آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے دو سے تین چمچ میں نے ایڈ کیا تھا لیکن میں ویڈیو بنانا بھوٹی اور یہاں پہ ہم نے پانی میں ایڈ کر دیا ہے جیزیرہ تیز پتہ لائچی دو داچی نی اور چار سے پانچ لونگ اب ہم اس پانی کا ویٹ کریں گے یہاں پہ نمک بھی ایڈ کر دیں تین سے چار چمچ پانی ہم نے لیا ہے چاول کیونکہ ہے ڈیٹ کلو تو اس حساب سے ڈبل پانی لیا ہے تری لیٹر تاکہ کھلے پانی میں ہم اس کو بوائل کر سکیں اور آپ اس کو کر دیں گے کور یہاں پہ چاول ساف کر لیا ہے ان کو آدھا گھنٹہ ہم بھگو دیں گے باسمسی چاول ہیں اور پھر ویٹ کریں گے کہ پانی میں بوائل آ جائے جیسے ہی پانی میں بوائل آئے گا ہم چاول اس میں ایڈ کر دیں گے اور پھر ویٹ کریں گے جیسے ہی چاول ہو جائیں گے تین کنی تو اس کا پانی ہم کر دیں گے ڈرین اور جو پکے ہوئے چاول ہیں ان کو الگ سے سٹینٹ کر لیں گے اور پھر لگائیں گے بریانی کی لیئرز بریانی سے بھی نا بچپن کی اور امی کے گھر کی بڑی یادیں جڑی ہوتی ہیں ہم سب بہنیں کیونکہ گھر میں لڑکے ہیں یہ تیچار ہم تو جب بہنیں کٹھی ہوتی تھی اور بریانی پکتی تھی تو جب فرس ٹائم میں تو ہم کھا لیتے تھے کھا لیتے تھے لیکن سب کی کوشش ہوتی تھی کہ بریانی بچ ہے جب مڈ نائٹ ہو پھر ہم اٹھ کے اپنی اپنی پلیٹ بنائیں اور سکون سے بیٹھ کے دوبارہ بریانی کھائیں کیونکہ جو سیکنڈ ٹائم کھانے کا بریانی کا مزہ ہے وہ شاید فرس سے ہنڈرڈ گناہ زیادہ ہوتا ہے اس کا بہت مزہ ہوتا ہے اور سپیشلی جب بہنیں کٹھی ہوں یا پیار کرنے والے دوستے کٹھے ہوں پھر بریانی کھانے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے یہ دیکھیں کہ یہاں پہ چاول ہو گئی ہیں ریڈی اب ہم ان کو کر لیں گے سٹرین میں چاول سٹرین کرنے کے لیے سٹرینر جوز کرتی ہوں بکاوز وہ ذرا سیف بھی ہوتا ہے اور اس سے ذرا لیئر لگانے میں ہیلپ بھی ہو جاتی ہے تو یہاں پہ میں نے سٹرینر لکھ دیا تھا سنک میں یہاں اس کو ہم یہ دیکھیں دیتے لیے سٹرینر تھوڑا سا استگی سے اگر میں کرتی نا تو یہ چاول بائٹ جو دو چار دانیں گئے ہیں یہ بچ سکتے تھے تو یہ ایسا ہوتا ہے بڑے بڑے کھلاری بھی جو ہے نا ان سے بھی تھوڑی تھوڑی مسٹیکس تو ہوئی جاتی ہیں یہ میں نیچے والی لیئر جو لگاتی ہوں یہ بلکل میں فلیٹس ہی لگاتی ہوں بلکل وہ نہیں ہوتی جو لیئر نیچے ہوتے ہیں اس کے چاول لازمی جو ہوتے ہیں نا نرم ہو جاتے ہیں دوسرے نمبر پہ سٹرین کرنے کے بعد میں وائٹ رائز میں جو ہے نا ایڈ کر دیتی ہوں تھوڑا سا آئل تاکہ یہ بھی جو ہے نا کھرے کھرے سے بنے وائٹ سوور کرتے ہوئے مجھے خیال آیا کہ میں نے تو ابھی تک آئل کی پوٹل کا سٹیکر بھی نہیں ہوتا اور دوسرے نمبر پہ موسٹ امپورٹنٹ بات جو ہے نا بریانی میں کوشش کیا کرنے بریانی کا جو مسالہ بناتے ہیں نا اس میں حلدی مٹ ڈالا کے تو اس حلدی ڈالنے سے نا بریانی کا کلر نا کچھ مکس اپ سا کھچڑی ٹائپ سا بن جاتا ہے تو اگر آپ حلدی نہیں ڈالیں گے نا تو مسالے کا کلر الگ رہے گا اوپر جو آپ فوڈ کلر ڈالیں گے وہ الگ اور وائٹ کلر الگ رہے گا تو سب کے کلر نکھرے نکھرے سے آتے ہیں یہاں پہ جی مسالے کی لیئر ہم نے لگا دی اور میں ایک ہی لیئر میں بریانی بناتی ہوں اس کے تین چار پانچ لیئرز نہیں بناتی لیکن نیکس ٹائم جو میں نے بنانی ہے نا بریانی اس کی میں کوشش کروں گی دو سے تین لیئرز لگا ہوں تو مجھے لگ رہا ہے کہ اگر لیئرز جو ہے نا دو سے تین ہوں گی تو اس میں چاول اور زیادہ کھلے کی ہیں لیٹس سی نیکس ٹائم جب بناوں گی پھر آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں گی تو یہاں پہ ایک لیئر تو لگی ہے بریانی کی اب اس کے اوپر ہم ڈالیں گے دوسری لیئر چاول کی یعنی کہ ایک لیئر نیچے ہلکی سی لگائی تھی میں نے چاول کی بیچ میں سارا چکن ایٹ کر دیا ہے اور اب ہم اس کے اوپر لگائیں گے پلین رائز کی ایک لیئر بریانی ایک واہر ڈیش ہے جو چھوٹا بڑا سب بہت ہی شوک سے کھاتے ہیں سپیشلی ہماری فاملی میں اور اس کے ساتھ آپ کے پاس دہی ہو نا پلین زیرہ ڈال کے یا کالی میش نمک ڈال کے وہ بھی کھائیں تو بہت ہی مزہ آتا ہے اس کے ساتھ سیکنڈ ڈش کی ضرورت نہیں پڑتی اٹس سیلف پورا مینیو ہے بریانی تو بس بریانی کا کوئی مقابلہ نہیں لاؤ کا اپنا مزہ پر بریانی تو بریانی ہوتی ہے یہاں سیکنڈ لیئر ہم نے لگا دی ہے اب ہم اس کو اچھی طرح سے پھلا دیں گے پھر اس کے اوپر ہم ڈالیں گے لیمن اپنا سکویز کریں گے اور میں جو لیمن ہے نا واش کر کے سکویز کرتی ہوں اور پھر اسی کو اس کے اندر ہی اوپر رہ دیتی ہوں سائیڈ پر کیونکہ اس کا بھی بڑا ہی مزہ کا ٹیسٹ آتا ہے جب آپ کھاتے ہیں تو اچھا یہ جو ایکسٹرا چیزیں ہوتی ہیں نا اس کے اندر لانگ یا یہ چیزیں یہ سب میں ہی کھاتی ہوں میرے گھر میں باقی کوئی بھی نہیں کھاتا ہے اور اگر آپ کو لگے نا تھوڑا سا نمک کم ہے تو آپ اس سٹیج پہ چھڑک دیں وہ آرمونس سارے چاونوں میں مکس اپ ہو جاتا ہے تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ یہ جو لوازمات ہم ڈالتے ہیں نا لانگ یا داچینی یا لیمن کے یہ جو سکویز کرنے کے بعد اس کا آوٹر لیئر ہوتا ہے یہ گھر میں ہمارے سارے سائیڈ پہ کر دیتے ہیں بچے بڑے لیکن مجھے یہ بہت اچھے لگتے ہیں تو میں تو بریانی کی بائٹس میں یہ آرام سکھا لیتی ہوں ساتھ ساتھ اس میں ہم ایڈ کر دیں گے زرزار رنگ اس کی دو سے تین آپ میں تو اس کو ایسے چھڑک دیتی ہوں لیکن کچھ لوگ اس کو پانی میں ڈیزولف کر کے بھی لگاتے ہیں مجھے اس طرح کرنا زیادہ اچھا لگتا ہے اس کا کلر زرہ سٹے کرتا ہے تو بس یہ آپ نے ڈالنا ہے اس کو دھکن کو اور پھر آپ اس کا دے دیں اس کو دم بلکل آپ نے فلیم رکھنا ہوتا ہے پہلے اونچہ جب آپ کے دم کے کپڑے میں سے دھواں نکلنے لگ جائے تو پھر آپ نے اس کا چولہ جو کر دینا ہے بلکل لوگ کر دینا ہے اور ٹین ٹو فیفٹین اس کو دینا ہے دم اور آپ کی بریانی پندرہ سے بیس مجھ میں ہو جائے گی لیڈی لیڈی تو سرف سرف تا فوڈ بیدہ لف کوئی اور لف ونس تو ملکے کھائیں سب کے ساتھ پیار سکھائیں اور اپنی دعاوں میں مجھے اور میری فیاملی کو بھی یاد رکھیں اور چانل دیکھتے رہیں اور میں ایمبورٹن بات تو میں ہمیشہ آپ کو کہنا ہی بھون جاتی ہوں اور اینڈ پہ جا کے مجھے یاد آتی ہے پہلے پہلے جب میں ویڈیوز بناتی تھی سب سے پہلے یہی کہتی تھی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو کائم لی پریس تا لائک بٹن سبسکرائب بٹن اینڈ بیل آئیکن تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اور یہاں پہ ہم نے لگا دیا ہے جی دم آپ اس کو ہم رکھیں گے چولے پہ اور اس دفعہ جب میں نے یہ دم پہ رکھا ہوا تو میری بہینے چھوٹی بہینے یہ دیکھیں مجھے آئیڈیا دیا ہے کہ آپ جب دم پہ رکھیں تو بڑے دیکھتے کے اوپر اس سے چھوٹا والا دیکھتے رکھیں تو دم بڑا آسانی سے اٹھانے بھی ہوتا ہے اور لگتا بھی بہت اچھا ہے تو یہ تھی جی ان کی ٹپ تو اب چاول دیکھ کے آپ دیکھ لیجئے گا کہ ان کی ٹپ کتنی کامیاب رہی اور یہ دیکھیں چاول بالکل نکھرے نکھرے تھے اور بہت مزے کے بنے تھے اور وہی بات جو چاول نیچے ہوتا ہے نا مسالے کہ وہ چاول میرے ہو جاتے ہیں نرم تو اگر آپ کے پاس ان کے لیے کوئی ٹپ ہو تو ضرور بتائیے گا ویسے میں نے یہ سوچا ہے کہ نیکس ٹائم سے میں جو ہے نا مسالے کی ایک لیئر کی جگہ نا دو سے تین لیئرز لگاؤں گے پھر انشاءاللہ جو ہے نا چاول یہ نیچے والے بھی نرم نہیں ہوں گے تو آپ کے پاس اگر کوئی ٹپ ہو تو ضرور بتائیے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں اپنی دعاوں میں مجھے اور میری فیملی کو یاد رکھیں کیپ آچنگ آج کیا موسیقی موسیقی